السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں کبھی کبھی ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ بے ساختہ دل میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اب دل میں جو باتیں آئی ہیں وہ دل کی باتیں کس سے کہیں؟ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی دل کی باتیں اپنوں سے کرتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ میرا یقین مانیے آپ لوگوں سے بڑھ کر میرے اپنے کون ہو سکتے ہیں جو میری باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے میرے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں حالانکہ آج ویڈیو بنانے کا اتنا خاص مور نہیں تھا بس یہ ویڈیو سامنے آیا تو دل میں بہت ساری باتیں آ گئی کیمرہ آن کیا سامنے بیٹھ گیا کہاں کہ چلو آپ لوگوں سے ایسی شیئر کر دیتے ہیں جو باتیں دل میں آئی ہیں تو آپ ذرا گھوڑ سے سنیے دیکھئے بیت اللہ یعنی کعبت اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کون ایسا مومن ہوگا جس کی یہ چاہت نہ ہو کہ وہ زندگی میں ایک بار کیوں نہ ہو کعبی کی زیارت کریں وہاں سب جانا چاہتے ہیں بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ جو ایک بار جا کر آ جاتا ہے وہ اور زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے اس کی تشنگی بڑھ جاتی ہے شکوا کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے رشتہ ہی میری پیاس کا پانی سے نہیں ہے جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے جو بار بار جاتا ہے وہ وہی رہنا چاہتا ہے اور جو وہی رہتا ہے وہ وہی مرنا چاہتا ہے یہ تو اس سرزمین کی اس خانے کعبہ کی اس اللہ کی گھر کی خاصیت ہے برکت ہے اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے مجھ گنے گار کو بھی اللہ نے اپنے گھر کی دیدار کی زیارت کی کئی بار توفیق دی میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں جب بھی کعبے پہ نظر پڑتی ہے روح کے اندر تک ایسی کھنڈک محسوس ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مریض محبت کو فقط دیدار ہی کافی ہے طبیب کے ہزار نسخوں سے نگاہ یار ہی کافی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے اس معذور عورت اس معذور حاجی کی محبت کا اندازہ ہوا حالانکہ وہاں معذوروں کے لیے کرسیاں ہیں ویلچیر بھی ہوتی ہیں تواف کرانے والے بھی ہوتے ہیں وہاں موجود رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ذرا ذرا سے عذر کو لے کر بینا ویلچیر کے تواف نہیں کرتے صحیح نہیں کرتے یا پھر کچھ لوگ تو زیادہ تھکاوٹ نہ ہو جائے تو بھی ویلچیر کی خدمت لے لیتے ہیں اب تو الیکٹرونک ویلچیر بھی آ گئی ہے کہ بٹن دباؤں یوں تواف لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں معذوروں کی معذوری ان کی بیماری اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ان کے لیے جائز بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کو کوئی تنقید بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن سچ بتاؤں نورانیت اسی طریقے میں ہے تواف کی بھی سعی کی بھی حج کی بھی عمرے کی بھی جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحبہ اکرام نے کیا رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور اولیاء اللہ نے کیا اس میں جو نورانیت ہے وہ اب نئے زمانے کے جتنے بھی سعولیات پیدا ہو گئی ہے اس میں وہ نورانیت اتنی نظر نہیں آتی جتنا پیدل تواف کرنے میں پیدل سعی کرنے میں یا پھر حج کرنے میں جو بھی نیچرل جو فطری طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام نے اولیاء کرام نے جس طریقے پر کیا اسی طریقے پر کرنے میں زیادہ نورانیت محسوس ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیلچئر پر کرتے ہیں ان کو میں کوئی تنقید کر رہا ان کا تو اپنا عذر ہے ان کو برابر پورا کے پورا سواب ملے گا ہی یہ تو میں جو صحت مند ہے ان کے لئے بات کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ معذور لوگ معذور حاجی صاحبات مجھ سے ناراض بوچائیں لیکن اس عورت کو آپ دیکھئے اس معذور حاجی کو آپ دیکھئے حد سے زیادہ معذور ہے انتے ہوئے اللہ کے گھر کا تواف کر رہی ہے بینا کسی کی مدد لی ہوئے بینا کسی کے سہارے اپنے بے انتہا عذر کے باوجود زمین سے لپٹ کر خدا کے گھر کے چکر لگا رہی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے گویا کہہ رہی ہو کہ تیرے بخشش کے بھروسے خطائے کی ہے مولا تیرے بخشش کے بھروسے خطائے کی ہے مولا تیرے رحمت کے سہارے نے گنہگار کر دیا میری اس حالت پر مولا تجھے رحم آ جائے اس لیے میں اس طرح سے چکر لگا رہی ہوں یا اللہ تُو مجھے معاف کر دے میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت کریم تُو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اسی بہانے ہمیں بخشش مل جائے انسان گناہوں کا پتلہ ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ گنہگار پسند ہے جو توبہ کرنے والے ہیں معافی مانگنے والے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے معاف بھی کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اس لیے اللہ سے توبہ کرے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں ٹھیک ہے ہم پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے